انڈین ریلوے بھارت کا ایک ریل سسٹم ہے جو کندر سرکار کے ریل منترالیا کے تحت آتا ہے بھارتی ریلوے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی ریل نیٹوک ہے ہر روج قریب بیس ہزار پیسنجر ٹرین دوڑتی ہیں اور اس میں لاکھوں لوگ سفر بھی کرتے ہیں بھارتی ریلوے کا اتحاس لگ بک ڈیٹھ سو سال سے بھی زیادہ پرانا ہے ریلوے میں ایسے بہت سارے نیم ہیں جو یاتریوں کو ہمیشہ سرکسہ کے ساتھ سوویدہ بھی مہیا کرواتے ہیں لیکن اسی بیچ آپ لوگوں کو ریلوے سے جڑا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں اکثر ہم یہ بات پوچھ لیتے ہیں کہ ایک ٹرین کی کل قیمت کتنی ہو سکتی ہے اسے بنانے میں کل کتنا لاغت آیا ہوگا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک ٹرین کی قیمت کتنی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ٹرین کو دو حصوں میں باتا گیا ہے پہلا ٹرین کا انجن اور دوسرا اس کا کوچ انجن ہی پوری ٹرین کو ایک ساتھ کھچتا ہے اس کے بعد کا جو حصہ ہوتا ہے کوچ یا بوگی جس میں یاتری بہتتے ہیں اب بات کرتے ہیں قیمت کی تو ریلوے سے ملی جانکاری کے مطابق ریل کے انجن کو بنانے میں بیس کروڑ کا خرچ آتا ہے آپ کو یہ سستہ لگ رہا ہوگا لیکن جو بھارتی ریلوے کے انجن ہیں وہ دیس میں ہی بنائی جاتے ہیں اس لئے اس کی قیمت اتنی زیادہ کم ہے اب بات کر لیتے ہیں ٹرین کے کوچ کی قیمت کی تو آپ کو بتا دیں کہ ایک ٹرین میں کل چوبیس کوچ لگ بگ لگے ہوتے ہیں ایک کوچ کو بنانے میں لگ بگ دو کروڑ کا خرچ آتا ہے یہ قیمت ہر کلاس کے حساب سے بدلتی ہے سلیپر اور ایسی کوچ کے ڈبوں کی قیمت میں اندر رہتا ہے یعنی ہر ڈبے کے دو کروڑ کی قیمت کے حساب سے اس کی بوگیوں کی قیمت ہوئی اٹھالیس کروڑ روپے اب اس میں بیس کروڑ کے انجن کو جوڑ دیا جائے تو ایک ایک ایکسپریس ٹرین کی قیمت لگ بگ ہو جاتی ہے اٹھ سٹھ کروڑ روپے کیا آج سے پہلے آپ کو یہ جانکاری پتا تھی اگر پتا تھی تو پلیز کمنٹ باکس میں بتائیں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو